بسم اللہ الرحمن الرحیم جا چکی ہیں صبح کے پانچ بجے تو اس کے بعد میں محمد عبداللہ کو لے کے سو گئی تھی تو اب بھی ساڑھے نو بجے میں اٹھی ہوں تو واشروم سے موہاں دھوکے آئی ہوں تو میں نے کہا چلو عبداللہ سو رہا ہے تو میں جلدی سے کام کر لیتی ہوں لیکن جیسے ہی اندر آئی ہوں تو عبداللہ وان جو ہے وہ جا کے بیٹھے ہوئے تھے تو ڈسٹنگ ویہ رہا ہے تو میں نے رات کو کھا دی تھی کچن میں نے سارا رات کو کلین کر دیا تھا اور روم کو بھی اور باہر حال کو بھی تو ابھی صرف ڈیٹول ڈال کے ایک دفعہ پھر معاف لگا دیتی ہوں اور مشین لگا کے تھوڑے سے کپڑے دھونے اور ابھی ناشتے کے برطن دھونے اور ساتھ ہی کھانا بنانا ہے کیونکہ پھر کل اور پرسو جو ہے وہ حج کے دن ہوگا اور پھر اس اگلے دن عید ہے تو اس لئے پھر آج ہی جو ہے وہ جو کام ہیں وہ آج ہی نپٹا لیتے ہیں تو اور موسم بھی جو ہے وہ آج قدرے بہتر ہے کیونکہ دھوپ نہیں ہے گرمی تو ہے لیکن دھوپ نہیں ہے تو جلدی سے جو ہے پہلے ہم برطن دھو لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ ساتھ ہی میں جو ہے ڈیٹول ڈال کے مام لگا لوں گی اور پھر اس کے بعد کھانا بنانا سٹارٹ کروں گی تو یہ دیکھیں جی محمد عبداللہ کو میں نے اٹھایا ہوا ہے اور ساتھ ابھی ساتھ سے مشین چلاتے ہیں ایکچلی پلان تو یہی تھا کہ محمد عبداللہ سو رہے تو میں جلدی سے کام کر لوں لیکن یہ جو ہے وہ جاگ چکا ہے کیونکہ یہ دیکھیں جی موسم موسم پیارا ہے لیکن گرمی ہے مطلب یہ اتنا فرق ہے کہ دھوپ نہیں ہے اور دوسرا محمد عبداللہ جو ہے پہلے بیٹ پہ بیٹھا رہتا تھا تو میں سارے کام کر لیتے تھے اب ماشاءاللہ یہ بیٹ سے نیچے اتر جاتا ہے اور ہر اس جگہ اب تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو نہیں جانا چاہیے تو بس اسی کی آگے پیچھے بھاگتی رہتی ہوں کہیں کوئی اپنے آپ کو نقصان نہ پنچا لے تو یہ اس کو میں نے جو ہے بسرہ جھاڑ کے تو ابھی بیٹ پہ بٹھا دیا ہے اور یہ اپنے ٹوائس سے تو بالکل بھی نہیں کھیلتے ہیں اس کو بس خالی بوٹلز ویرا پکڑا دیں تو وہ اسی کے ساتھ خوش رہتا ہے اور جب بھی ہم باہر جاتے ہیں تو باہر سے جب بھی ہمارا راؤنڈ ہوتا ہے تو ہم اس کے لئے لازمی ایک ٹوائس لے کے آتے ہیں اور وہ ٹوائس جو ہے اس کے لئے دس سے پندرہ منٹ کا بس کھلونا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ اس نے کوئی نہیں کھیلنا تو کمرہ میں نے صاف کر لیا ہے اور مشین کو بھی میں نے جو ہے وہ چلا لیا ہے تو محمد عبداللہ کو یہ دیکھیں جی بس دروازہ کھلنے کے دیر تھی اور اس نے فائدہ اٹھائے اور باہر آ گیا اور باہر آ کے بھی اے سی کے نیچے کھڑا ہو گیا ہے تو اس کو اندر لے کے جاتی ہوں مجھے پتہ ہے اس نے پھر باہر آ جانے تو گاڑی میں میں نے اس کو اس لئے بٹھا دیا تھا کہ چلے گاڑی میں بیٹھا رہے گا کہ یہ آگے پیچھے اور کسی جگہ میں ہاتھ نہیں لگائے گا جس سے اس کو نقصان ہو لیکن گاڑی ہے اب یہ دروازہ کھلا ہے تو یہ باہر نکل گیا تو ابھی اس کو اندر کی ہے تو جلدی سے میں برتن دھوتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی برتن میں نے دھولی ہے اور ساتھ ہی میں نے اوپر گوشت بھی رکھ دیا کیونکہ آج بریانی پکانی تھی لیکن پھر جو ہے وہ ہم نے رادہ چینج کر لیا کہ عید بے بنائیں گے تو جس دن میرے ہزبنٹ کی مارننگ ڈوٹی ہوتی ہے اس دن میں لازمی بریانی بناتی ہوں لیکن آج صرف میں صحیح مٹن کری بناؤں گی تو پریشر ککر میں نے لگا دیا ہے اور کچن کو میں نے سارا صاف کر دیا ہے تو یہ دیکھیں جی میں اس دن گئی تھی تو ایک وعدہ اور لے کے آئی ہوں اس کے ساتھ مجھے اچھا لگا تھا تو میں ایک اور لے کے آئی ہوں تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے یہ گرین پتے بہت پیارے لگ رہے تھے اور محمد عبدالعوان کو میں نے گاڑی میں بٹھایا ہے اور ساتھ ہی جو ہے میری مشین بھی رک چکی ہے تو ایک ٹائم کے جو ہے میں نکال لوں اور ایک ٹائم کے میں اور کپڑے ہیں وہ بھی ڈال لیتی ہوں ساتھ ہی تو کھانا بنا کے پھر ان کو میں باہر دھوپ میں پھیلا دوں گی دھوپ تو نہیں ہے لیکن ہوا لگ جائے گی تو یہاں پہ جو ہے وہ پریشر گھو کر سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس کے پاس جی ابھی ماشاءاللہ گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے اور ابھی اس کو میں ساتھی اس کو جو ہے صحیح فرائی کروں گی اور محمد عبداللہ کو میں گاڑی سے نکال کے بیٹ کی اوپر بٹھا کے آئی ہوں کہ تھوڑے دیر بیٹھے تو اس کو میں فیڈر میں جوس ڈال کے دے کے آئی تھی لیکن وہ جو ہے مجھ سے پہلے کچن میں پہنچ چکا ہے یہ دیکھیں جی میں کچن میں پہنچتی گئی ہوں تو پیچھے ساتھ ہی اتر کے بیٹھ گئے آ گیا ہو یہ دیکھیں میرے جو کام ہوئے ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بگاڑ رہے تو ابھی آتے سار اس نے پہلے دو کانچ کے گلاس اٹھائے ہیں وہ تو شکر ہے کہ میں نے اس کے ہاتھ سے لے لئے ورنہ گرتے تو اس کا ہاتھ پہ بھی لگ سکتے تھے اور پون پہ بھی وہ جے دیکھیں اس نے یہاں سے اس کو بھی شیٹ کو بھی جو ہے وہ انگٹھا کر دی ہے اور وہاں سے جو چیز اٹھاتی ہو تو اس کے ہاتھ میں کوئی اور چیز آ جاتی ہے ایک دم سے تو ابھی اس کے ہاتھ سے ہیمر لیا ہے کہ اس سے پہلے کہ جی اپنے آپ کو نقصان پہنچائے تو یہاں پہ ساتھ ہی میں نے سلاد و چٹنی بھی بنا لیا ہے اور سبز دھنیا کاٹ کے میں نے رکھی ہوئی ہے سبز مرچی بھی تو ساتھ ہی میں شکنجی بنا رہی ہوں میں اپنے ہزبنڈ کے لیے اور سالن میرا تیار ہو چکا ہے اس میں میں نے سبز مرچ و سبز دھنیا اور گرم مسالہ ڈال دیا ہے تو میں نے اس کو جو ہے صرف ایک ہی بوائل آلو ڈالا ہے وہ بھی محمد عبداللہ کے لیے ابلہ ہوا تھا کیونکہ یہ ایسی ابلہ ہوا آلو نہیں کھاتا تو سالن میں ہوتا ہے تو وہ پھر شوک سے کھا لیتا ہے تو شکنجی بناتے ہیں اور سلاد و چٹنی کو جو ہے وہ فریج میں رکھتے ہیں اور آئس کیوب کو بھی فریج میں رکھتے ہیں تو سالن کو جو ہے وہ میں نے ڈھام کے رکھ لی ہے اور اور شکنجی بھی بن چکی ہے تو اس کو بھی میں رکھ کے آتی ہوں اندر اور یہ ٹوکری میں جو ہے وہ کورا پڑا ہوئے اس کو بھی اٹھا کے تو شاپر میں ڈالتی ہوں تو جلدی جلدی سے جو ہے وہ جو کام ہے وہ کر لوں اور ساتھ ساتھ جو ہے اب مجھے محمد عبداللہ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے یہ دیکھیں جی اندر جانے کے دے تھی اور پیچھے سے اس نے جو ہے وہ اپنا کام سٹارٹ کر دیا پھر سے تو لنچ میرا ریڈی ہے میں نے محمد عبداللہ کے لئے ساتھ جو ہے وہ کھچڑی بنائی تھی دال مونگ ڈال کر اور یہ دیکھیں جی ہمارے مٹن کری یہ بھی تیار ہے اور میں نے ساتھ گرم گرم چپاتی بنائی ہے تو آئی ہاپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی اگر اچھی لگے تو آپ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا تو یہ دہا ہمارا جو ہے آج لنچ کا مینیو اور اس کے بعد پھر میرے پاس کافی ٹائم تھا تو میں ایک ڈیڑھ گھنٹہ سو گی اور محمد عبداللہ کو بھی سلا دیا لیکن وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ سویا نہیں ہے پھر اس کے بابا نے اس کو رکھا تو ابھی اٹھی ہوں بس تو ابھی شام کے چار بج گئے ہیں اور ابھی میں شام کی چائے بنا رہی ہوں تو بس ابھی چائے پیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا اور میری ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی